بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین شاہ چشتی آپ کو خوشیان دیت کہتا ہے آج ہم ایک ٹرڈیشنل ڈش لے کے آئے ہیں جو کہ پنجاب پاکستان کی بہترین ڈش ہے اور سویٹ ڈش ہے اس کو ہم خیر کہتے ہیں تو خیر کے لیے ہم جو ہے وہ کون سے جزاوس میں شامل کریں گے اور کتنے کی دن میں گدار میں کریں گے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین یہ ہم نے چاول لیے ہیں ٹوٹا چاول بھی سماغ کر سکتے ہیں ایک گلاس ہے اسی گلاس کی مجر کے مطابق یہ ایک گلاس چینی ہے اور یہ نو عدد علیچی سبز اور یہ پسٹل اور بادام یہ گارنش کے لیے دونوں اور یہ نمک ہے چوتھائی حصہ تی سپون اور اس کے اندر چاولوں کے اندر جو پانی ہم ایڈ کریں گے وہ ہے دھائی گلاس اور دور جو ہے ہمارے پاس وہ پانچ گلاس ہے ناظرین سب سے پہلے ہم پانی بوائل کرنے کے لیے کیلئے کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد چاول ڈالیں گے آئیے پانی کے اندر ہم نمک ڈال رہے ہیں اب اس کو ہم ڈھکنا دے کے پانی کے اُبلنے کا انسار کرتے ہیں ناظرین یہ ہمارا پانی اُبلنا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ چاول جو ہیں بھگو کر رکھے ہوئے ہم نے یہ ہم ایڈ کر رہے ہیں جب گل جائیں گے اچھے طریقے سے پھر اس کے اندر ہم دودھ ایڈ کریں گے یہ جب تک کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے ناظرین یہ دیکھیں ہمارے جو چاول ہیں وہ گل گئے ہیں ان کو ہم نے دم والی جو آگ ہوتی ہے ہلکی آنچ کے اوپر ان کو گلائیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ پانچ کلاس دودھ ایڈ کر رہے ہیں دودھ کے ساتھ اب اس کے اندر ہم نے یہ لیچیں جو ہیں وہ کوٹ لی تھی اب ہم تھوڑی تیز کر کے اس کو پکنے دیتے ہیں جب یہ پکنے شروع ہو جائے گا تو آنچ ہم ہلکی کر کے پھر دم والی آنچ کر دیں گے ناظرین یہ دیکھیں اس کو اوبال آ گیا ہے کھیر کو اب تھوڑا سا اس کے اندر چمچہ ہلا کے تو اب آنچ ہم ہلکی کر دیں نہیں ہے تاکہ یہ آشتہ ہلکی آنچ کو پکٹا رہے ہیں ناظرین یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے کیر تیار ہے اس کے اندر اب ہم چینی ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم ہلا رہتے ہیں ناظرین ہماری کیر تیار ہے یہ دیکھیں ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی لیٹس ٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچے رہے ہیں اور ناظرین دوست آب آپ کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے ناظرین یہ جو ہے اب پستہ اور بادام کی جو ہے وہ گارنش کر رہے ہیں اس طرح سے آپ بھی مہمانوں کے پیش کریں اس طرح دام ڈال کر چاندی کے برک بھی آپ لگا سکتے ہیں اور جو بھی سہولت آپ کو میسر ہو اس کے مطابق آپ اس کو سجا سکتے ہیں ناظرین انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ